اسلام علیکم اسلام چینل اردو پہ آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ایونگ لنڈن اور میں ہوں احمد شاہین اور میں ہوں نیلم اسلام اور آج کی جو ایونگ ہے وہ گوڈ نہیں بلکہ ایکسیلنٹ ہے ایکسیلنٹ ایونگ بلکہ کیونکہ آج ہم سٹوڈیو سے نکل کر باہر آئے ہیں اور ایک خاص ایونٹ میں آئے ہیں دقیناً کیا خاص تقریب ہے کیا وہ ہمائے ویورز کو بتائیں ضرور نیلم اور جو ناظرین ہیں ان کو ہم بتاتے چلیں اسلام چینل بزنس ایوارڈز ہو رہے ہیں اس سلسلے میں ہم لنڈن میں موجود ہیں سینٹر لنڈن میں موجود ہیں بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہیں اور اچھا نیلم جو مزے کی بات ہے 2019 میں یہ فرسٹ ایونٹ ہوا 2020 میں ہونا تھا لیکن کوویڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکا تو اسی کو 2022 میں اب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ایک زبردست ایونٹ ہے اسلام چینل نے اس کو ارگنائز کیا ہے بڑی تعداد میں جو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں بزنس موجود ہیں بلکل اچھا مجھے سب سے اچھی بات اس کی یہ لگتی ہے کیونکہ ابھی انگلنڈ میں انیمپلائیمنٹ بڑھتی جا رہی ہے ریسیشن ہے اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ مزید بڑھے گی اور ایسے میں بہت سارے جو یہاں پر مسلم فگرز ہیں ان کی جانب سے یہ بزنس کیا جا رہی ہیں نئے لوگوں کو نئے مواقع نئی اپرچونٹیز ایمپلائیمنٹ کے مواقع اور ایکوال مواقع وہ جو کہا جاتا ہے ہر جب آپ اپلائے کرتے ہیں کہ ایکوال اپرچونٹی ہے یہاں پر واقعی میں ایکوال اپرچونٹیز بھی ملتی ہے اسی وجہ سے پھر ان اچھے لوگوں کو جو کہ بہت ہی بہترین کام کرے اوارڈز بھی دینے چاہیے اور ان کی ریکنیشن بھی ہونی چاہیے جو اسلام چینل کرتا ہے اچھا نیلم یہ جو آپ نے بات کہی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ریسیشن آ رہا ہے انفلیشن ہے وہ انکریز ہوتا ہی جا رہا ہے ایسے میں یقین ہے جو بزنسز ہیں وہ بہت زیادہ اس سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں بزنسز کو بہت زیادہ ٹیکسز بڑھ رہے ہیں اس وجہ سے ان کے اوپر برڈن ہے ایسے میں ان کو یہ احساس دلانا کہ کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے اسلام چینل ان کے ساتھ کھڑا ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے بہت زبردست قسم کا کام ہے جس کو اسلام چینل ایک ذمہ داری ہے بلکہ چونکہ اسلام چینل اردوز کو لے کے آگے چل رہا ہے مختلف جتنے بھی سیکٹرز ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں آج یہاں پر اوارڈز دیئے جائیں گے ریکنائز کیا جائے گا لوگوں کی جو کانٹریبوشنز ہیں ان کو اس سلسلے میں رنگا رنگ سی ایک تقریب یہاں پر جاری ہے سب لوگ جو آ رہے ہیں لنڈن میں کیونکہ لنڈن کی کہا جاتا ہے بڑی مصروف زندگی ہے ہر کوئی بہت جلدی میں ہوتا ہے اور مشین بن جاتا ہے لیکن آج ایک میں ری فریش دیکھنے ہوں چہرے اور کمفرٹ ہے خوشی ہے یہ چیزیں میں مس کرتی ہوں اچھا نیلم یہ بہت اپنے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ اس کی جانب توجہ دلائی اتنی بیزی لائف ہوتی ہے مصروفیت ہوتی ہے اور جو روٹین لائف ہے وہ آپ کو بالکل جگڑ کے رکھتی ہے ایسے میں ایونٹ اس طرح کے ایونٹ ہو کچھ بھی ایونٹ ہو جہاں پہ آپ جا کے تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کر سکے فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں فرنڈز کے ساتھ جا سکتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو عموماً روٹین میں ہم نہیں مل پاتے اس طرح کے جو کمیونٹی ایونٹس ہیں وہاں پہ جا کے ان سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے اور یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ آپ ریفرش فیل کر رہی ہیں تو یقیناً ہم بھی ریفرش فیل کر رہے ہیں اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی ہمیں سٹوڈیو سے باہر دیکھیں احمد ان اوارڈس کے ایک اور اچھی بات جو مجھے لگتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو یہاں پہ مسلم کمیونٹی ہے یوکے میں وہ سارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہوں پہ رہتے ہیں اور اس طرح کے جتنے مواقع ہوتے ہیں جتنے ایونٹس ہیں سب کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا ایک دوسرے کا حال احوال جاننے کا موقع ملتا ہے اپنی کیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں پھر میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں کہ جو ہمارے کلچرل ڈریسز ہیں خواتین نے وہ بھی زبطن کیے ہیں ان کو بھی دیکھ کے لندن کے ماحول میں بڑی خوشی ہوتی ہے تو اس ایونٹس سے یہ مقصد بھی پورا ہوتا ہے کمیونٹی کو انگیج کرنے کا ایک دوسرے کے قریب لانے کا انگیج کیا جائے ان کو ایک دوسرے کے قریب لے کیا جائے اور پھر نیٹورکنگ بڑھتی ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو بزنیسز تھے وہ اس بات پہ بھی بہت خوش تھے کہ ہمارے پاس یہ اپرشنیٹی ہے کہ ایک چھت کے نیچے ایک ہزار سے زیادہ افراد جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور ذاری بات ہے وہ مختلف مختلف بزنیسز ہیں ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کچھ بزنیس لیڈرز ہیں انڈویجولز ہیں تو یقیناً جو کمیونٹی ہیں اس کو قریب لانے کے لیے اس کو ایک دوسرے سے مطارف کروانے کے لیے یہ بہت بڑی کاویش ہے بلکل یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور میں بڑا انجوائی کر رہی ہوں کیونکہ بزنیس کا جب بھی ہمارے صحیح میں نام آتا ہے ایکالومی کا نام آتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بورنگ سی کوئی چیز ہوگی ہمارے سر کے اوپر سے گزر جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ کو بزنیس کرنے کا موقع دیا جائے کیا بزنیس کریں گی مجھے ہی سی لگتا ہے کہ میں میں بزنیس نہیں کروں گی دکار نہیں ہم ہم پہ پر موٹ کر رہے ہیں لوگوں کو بزنیس کریں میں کروں گی لیکن میں کوئی نا اکاٹمی بنانا چاہتی ہوں سپورٹس کے لیے جس میں بچوں کو ڈیفرنٹ سپورٹس سکھائی جائے سپورٹس میں سپرٹس سکھائی جائے تو میبی وہ بھی بزنیس ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے بہت خوب اچھا مجھے جو ہے نا بک شوپ اور سٹیشنری شوپ یہ بہت عرصے سے اور اب لوگ کہیں گے کہ یہ بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں اس طرح سے آپ کو بتے ہیں لاہور میں ایک جگہ ہوتی تھی میں اس کا نام نہیں بلکل اس میں چائے اور کتابیں ساتھ ملتی نہیں ایسی کوئی جگہ ہو جانا میں چائے بھی ملتی نہیں میرے والد صاحب نے اس سے متعارف کروایا تھا اور انہوں نے وہ بہت ساری کتابیں میں تو خیر اس وقت کتابوں کا اتنا شوق نہیں تھا کتابیں بیچنے کا شاید ہو پڑھنے کا تو نہیں لیکن انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر بہت ساری بکس وہی پہ ختم کی کھڑے ہو کے بیٹھ کے کافی کے ساتھ اور وہ یقین اس طرح کی جو پلیسیز ہیں وہ زبردست قسم کی جو آپ نے کونسرپ بتایا کونسرپ ناظرین وہ ایسا ہے کہ ایک بک جو کافے ہے کافے ہیں کہ آپ وہاں پر بیٹھ کے بکس بھی پڑھیں کتابیں پڑھیں لوگوں سے ملے اس کو بڑھ دسکشن بھی کریں اور ساتھ چائے کافی پاکیس بھی کھائیں ساتھ میں اور آپ کو اب انفرچنیٹلی وہ کافے بند ہو چکا ہے اس سے کافی سارے بنے ہیں لیکن اس کی جو بات ہے وہ وہی بات ہی تو مجھے آپ کا آئیڈیا بڑا انسپائر کیا ہے اور مجھے ایسی بک شاپس بہتی اچھی لگتے ہیں کہ جہاں پہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے بیٹھنے کی جگہ رکھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی کتاب بھی خرید دی ہے تو جائیں اچھے سے پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ آپ نے یہ کتاب دینی ہے اور پھر جیسے کہ اگر آپ کی جو یعنی کہ رو کی غزہ ہے ذہن کی غزہ ہے وہ اس کا بھی احتمام ہو گیا اور پھر جیسے فرائز اور باقی جو اصل غزہ ہے اس کا بھی اچھے تو یہ جس طرح ہم نے کونسرپ دے دیا ہے ناظرین کو تو یقیناً آج کا جو پروگرام ہے بہت سارے آئیڈیا کچھ لوگوں سے پہ ملنا چاہیے آپ تو بیسے کافی سارے لوگوں سے مل چکے ہیں ہاں آپ بھی ہم لوگوں سے ملیں گے کیا ہم کے آئیڈیا زین کیوں کہ ابھی جب آپ کچھ دیر پہلے میں آپ کو دیکھ رہی تھی دور سے آپ آتے کر رہے تھے سب لوگوں سے کیا خیالات تھے جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ اس ایونٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے خیال میں یہ ایونٹ کیسا ہے اور اب میرا خیال ہے جو اس ایونٹ کو ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایونٹ میں کیا ہو رہا ہے موسیقی موسیقی وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنٍ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ مُنَ اَدْ اللَّهِ وَمِنَ اٙتی جَارَةَ وَاللَّهُ خَيْرُ رَّازِقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمًا جزاكُم اللَّهُ خِرَةً جزاكُم اللَّهُ حِرَا واللی diligently اس금 کی عام Б aprン ان Kenوں Intelligence موسیقی نَکِن تیجاכ Aquí اور وہ questہogly میں ہے نے شطہ کیا 담говے نے شطہ کیا کیا ج tab海fur نحن علم wp ڈعین 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 Hauptکلور میں کرلی کے ساتھ میں ساhmہ ہوجاتاشم اور ذائwalkی طرحの چھیک�ng رسولہ سامسان واقعصanden لاشتیکار شئnen ہے ج걸افت بے چھیکی نام شغل راک JR ponہまぁشمال کے لیا سرابذ pricing کہ观سلnox لوگس کے لائے آسان مدراعات کے لائے نائ着 باتPor stageلور نے شخص کی بلی this کسی تاروف کے محتاج نہیں الحمدللہ پاکستان کی پہچان ہے پاکستان کی شان ہے یہاں پہ برطانیہ میں آریف بھی تینکیو ویری مچ آپ حانسر موجود ہیں اسی جو کنسیpt ہے اسلام چینل کا بزنیس ایوارڈز کا ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں بزنیسز آئے ہیں انڈویجولز بھی آئے ہیں کیسے دیکھیں گے اس کو کتنا ضروری ہے بزنیسز کو اپلیفٹ کرنا ان کو اپریشیٹ کرنا بزنیس کرنا ایک بڑا جان جوکوں کا کام ہے it takes a lot of blood and sweat اور it is a please saying goodbye to yours comfort zone sleeping ou taking a leap into the unknown اور just not for the faint heart اس لئے و لوگ جو یہ کام کرتے ہیں giving them a pat on the back telling them that they're important telling them that they're making a difference یہ بہت ضروری ہے کیونکہ that makes the whole thing worthwhile جب آپ رہے ہوئے کہ آپ کو ہمارکی باہترین کر دیتا ہے ہمدلہا ہے جب بہت 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 سیدنہ ہے کافی لوگ ہیں آجا پر انشاءاللہ اسلام چینل کی افت کو اپنے کسی دیکھتی ہیں ان کی بسنس کمینتی کو اسکلی شیئید کر رہے ہیں کمینتی کو ایک دوسری گریب آرہے ہیں ہمدلہ ہمیں بہت بہت سکتی ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑا ایوینت ہے مسلمانی کے مسلمین نکومی نکومی نہ یک کس کو ویڈیوڈ ملے گے جو لوگوں کو نہیں ملوانا ہم پھر بھی شامل ہو گیا کھٹے ہو گیا ہے and it's a nice evening کہ آپ اس میں ملے بات کریں enjoy کر کھانا کھائیں so looking forward to it اب میں ایک اور iron lady کے ساتھ موجود ہوں جن کا نام ہے شیرین اور یہ جو کام کرتی ہیں ان کی جو contribution ہے society میں وہ میری فیورٹ ہے I love traveling اور یہ trips لے کے جاتی ہیں السلام علیکم والیکم اسلام how are you? I'm good آپ یہ بتائیں یہ جو experience ہے اسلام چینل کا especially یہ جو event ہے کسا لگ رہا I mean actually یہ جو events ہوتے ہیں بہت important ہوتے ہیں تاکہ سب مل کے بات کر سکیں اور you know discuss کر سکتے ہیں ideas اور آگے جانے کے لیے کہ ہم community کو کیسے آگے کر سکتے ہیں یہ جو آپ کام کریں بہت مشکل ہے بہت responsibilities میں ہوتی ہے بہت ڈیفرنٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو شروع میں کوئی آپ کو خاتون ہونے کی وجہ سے کوئی problems آئیں کچھ ہوا you know I think honestly کہ اگر آپ نیت صاف رکھیں تو اللہ سب کچھ حسان کرتے ہیں so for me even from masjid al-aksa or even you know istanbul or marrakesh it's never been difficult کافی جیسے ہم mixed family groups بھی لے کے جاتے ہیں کبھی ہم ladies only بھی لے کے جاتے ہیں تو مجھ تو ہمیشہ I've really enjoyed and the ladies have really enjoyed families have really enjoyed تمکین شیخ ریاض صاحب موجود ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں خود بھی بزنسمن ہیں بزنس کو سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے ایک نام کے طور پر جانے بھی جاتے ہیں تمکین بھئی بہت شکریہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام چینل پر بھی لوگ آپ سے مستفیض ہوتے رہے یہ جو کنسپٹ ہے اسلام چینل بزنس ایوارڈ کا اس حوالے سے کیا کہیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ it's a very good concept ایسے ہوا ایوارڈ سینمی ہمیں بہت چینے ہمارے اتنے بزنسمن ہیں UK میں اور اپکا پتا ہے اسلام چینل over 120 countries میں بھی ہے so it's not only from the UK Europe سے بھی Africa سے بھی so we need to show the Muslims there that we are forced to be reckoned with اور آپ کا پتا ہے اسلام میں business is something that we must do the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said it is something noble to do as well please welcome the founder of the Islam channel Mr. Muhammad Ali Harath السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ how is it how is everything going tonight enjoying yourselves mashallah what a wonderful night tonight mashallah as the late queen said we will meet again and here we are meeting again this event was supposed to be held in 2020 since the date there so it's not it's not a type of mistake it is the 2020 that was supposed to be held and due to the pandemic and today 2022 we are here together we are holding it and we are meeting up again the idea of the business awards as a Muslim community around the world Muslim community here in UK we are really fed up of being asked to apologize for any act of terrorism anywhere in the world we are held responsible for the for the layer of the ozone we are held responsible for the climate change we are held responsible for everything I thought the best way is not to take a defensive position because strategically we will be defeated the best way of not is not saying we are not we are not that we are not that we don't belong to that we don't support that no one will listen to us I think the best way is to say who we are what we stand for what is our contribution what is our contribution to science what is our contribution to everyday life and that's why the media we are always talking about homegrown terrorists we are not going to combat that what we are going to say we are we have here home grown business minded and business people and that's why we are here to celebrate and mr. muhammad ali the chairman of islam channel my lords members of parliament your excellencies and distinguished guests assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh i must start my short speech if you could say with thanking allah subhanahu wa ta'ala our creator for once again after the absence of more than two to three years of difficult times that we are able to bring together such wonderful crowd across the country today's gathering of course is not just the businessmen who of course it's their event which we wish to recognize and reward them but also to bring our senior leaders of the Muslim community and other well wishes to this program may I on behalf of the panel of judges take the opportunity to congratulate all the members or all the businesses that have been shortlisted for various awards and of course they're all winners in our view when we were judging and putting the marks against each of the businesses in different categories it was a very close run in many of the cases and therefore it was better of a mark or two to find out who is the winner for that award to the world world people of the people are very active here in London and thank you for to tell me what concept of business award to what do بہت شکریہ احمد شاہن صاحب سب سے پہلے تو میں اسلام چینل اور ان کے پوری ٹیم کو مبارک بات بیش کرتا ہوں کہ آپ کے آج کے ایون کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کمیونٹی کو آپ نے کٹھا کیا ہے یہ ایک بریج کے طور پر آپ کا دارہ کام کر رہے ہیں کہ کمیونٹی اس کو کلوز کر رہے ہیں اور لوگوں کے رابطے زیادہ بڑھا رہے ہیں تو جہاں تک اس اوارڈ شو کا تعلق ہے اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے ہماری کمیونٹی میں چونکہ ہم ایک تھرڈ ورڈ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں اوورسیز ایک ملک میں رہ رہے ہیں پاکستانی یہاں پہ تقریباً 1.6 ملین ڈائز پورا پاکستانیوں کا ہے تو ان کو بزنسیز بے شمار بزنسیز ہیں یہاں پہ ان کو اپریشیٹ کرنا ان کی کامیابیوں کو سراہنا ان کو سپورٹ کرنا یہ اسلام چینل نے ایک نئی روایت ڈالی ہے جس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے ساکیب بھی ماشاء اللہ آپ کازی انویسمنٹس کو یہاں پہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور کازی انویسمنٹس کا جو نام ہے اب پاکستانی کمیونٹی میں ہی نہیں ویسے بھی یہاں پہ لنڈن میں برطانیہ میں وہ کسی تعریف کا محتاج نہیں تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے یہ بتائیے کہ یہ جو کونسپٹ ہے اسلام چینل بزنس ایوارڈ کا اس حوالے سے کچھ بتائیے گا اور کتنا ضروری ہے کہ بزنس کو اپریشیٹ کیا جائے دیکھیں سب سے پہلے بہت شکریہ آپ لوگوں کا آج آپ لوگوں نے اس پروگرام پہ انوائٹ کیا اور ابھی بات کا موقع دیا ہے دیکھیں یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں یہ ابھی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جو رونک لگی ہوئی ہے ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا اور لوگ اس سے پہلے ہی بہت زیادہ آ چکے ہیں یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے بزنس کمیونٹی کے لیے کہ ہم کو کوئی ایکسٹرنلی جو ہے وہ واقعی میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی نام ہے اپنے طور پر ہر کمپنی یہی کہتی ہے کہ ہم نمبر وان ہیں لیکن یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ پانچ دس لوگ شاٹ لسٹ کیے آپ نے ایک کیٹیگری کے اندر پچاس لوگوں میں سے تو آپ نے ایک تو ان لوگوں کو ریکنگنائز کر دیا سیکنڈلی اٹس انا اپرچونٹی کہ ہم بہت سے لوگوں کو ملیں نیٹ ورکنگ ہوتی ہے بزنس کی ہمارا بزنس سارا ہر ایک کا آج کل نیٹ ورکنگ پر بیس کرتا ہے اور اس وقت جو دنیا ہے وہ گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور لوگ سارے ایک دوسرے پر ریلائے کر رہے ہوتے ہیں اخلاق حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کمیونٹی ورکر بھی ہیں سوشل ورکر ہیں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلام چینل اردو پہ بھی ان کو گاہے با گاہے دیکھتے رہے دیں اور اخلاق بہت شکریہ ہے تینکی ویری مچ آپ یہاں پہ موجود ہیں اخلاق یہ جو کنسپٹ ہے بزنسز کو پرموٹ کرنے کا بزنسز کو اپریشیٹ کرنے کا کیا کہیں گے اس بارے جی بلکل میں یہ کہتا ہوں جی کہ ایسے پروگرام جو ہیں وہ ہر سال نہیں بلکہ ہر چھے مہنو بعد ہونے چاہیے اس کی وجہ یہ دیکھیں ہر واک آف لائف میں آپ کو رول مارڈرز جائیے ہوتے ہیں تو بزنسز جو ہیں جو ہمارے کمیونٹی کے لوگوں نے یہاں پہ بزنسز اسٹیبلش کیے دی آنگ ویل دی شوڈ بی پرموٹ دی شوڈ بی پرموٹ تاکہ ہماری جو اگلی جنریشن ان کو پتا چلے کہ ہم سے پہلے لوگوں نے کن سٹرگل سے گزرے اور کیسے انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو یہاں پہ اسٹیبلش کیا اور اب میں ساتھ جو شخصیت موجود ہیں پاکستان کی جتنی بھی کمیونٹی ہے سپیشلی یوکے میں اس کے بھی آپ چیئرمن ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں آئی بی بی سی انٹرنیشنل بیزنس ان پروفیشنل کورپریشن ایسی ارگنیس ہے جس کا اپنا آفیس ہے برطانیہ میں جو پاکستان کے چیمبرز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ان کو انوائیٹ کرتے ہیں ہون دی اے در ہند وی ترائی تو سپورٹ آور لوکل بزنسز اور اس کے لیے ڈیفرنٹ ہم پروگرام سیمنارز پاکستانیوں کو اور پاکستانی بزنسز کو جتنا سپورٹ کر سکے کریں اور بزنس پرسنلٹی سے تو آپ کی ملاقات ہو ہی رہی ہے اب ایک بڑی اہم شخصیت ہے اس فیل میں جس میں لڑکیاں آتے ہوئے ڈرتی ہیں اور جب لڑکیاں آ جاتی ہیں تو پھر سب ان سے ڈرتے ہیں جی ہاں سلیسٹر ہیں نومانا کیسی ہے بے ٹھیک و الگ شکر کیسا لگ رہا آپ کو آج بزنس پرسنلٹیز کی طرمیان آج بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ بہت ہی امیزنگ سیٹ اپ ہے کہ اسلام چینل نے ڈیفرنٹ جو بزنسز ہے جو یوکے میں اوورسیز بزنس سیٹل ہوئے ہیں یہاں پہ ان سب کو ایک جگہ انڈر ون روف چما کیا ہے اور اووڈز یہ یہاں پہ دے رہے ہیں اور ایسے سے بزنس جو بہت ہی اسٹیبلش ہے اور جنہیں نے لاس فیو یرز میں بہت ہی اچھا کام کیا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آکے ایسے امیزنگ افان وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی کمپنی بھی آج یہاں پر مدو بھی ہے شورٹ لسٹ بھی ہوئی ہے افان ان سے پوچھیں گے کہ یہ کس بزنس کو رپیزنٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس پورے ایونٹ کو دیکھ رہے ہیں افان سب سے پہلے تو بہت شکریہ ماشاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں زبردست ماحول ہے آپ بتائیے گا کچھ اپنے بزنس کے بارے میں اور کیسے دیکھیں اس ایونٹ کو جی پہلے تو ماشاء اللہ بہت اچھا لگا یہاں اسلام چینل ورز میں آکے اور اتنی تعداد میں لوگوں کو دیکھ کے ہماری جو کمپنی ہے وہ سمال بزنس آف دی یئر کے لئے نومنیٹ ہے ہماری کمپنی ہے انام انرجی لیمیٹڈ ہے ہمیں ایک انرجی اور سسٹینیبیلٹی کنسلٹنسی ہے بیسکلی بیلڈنگ اور کنسٹرکشن کے سیکٹر میں اور الحمدللہ ایک بہت ہی مطلب ایک گروئنگ فیلڈ ہے ہماری جس میں ہم چاہتے کہ از مسلم انجینیرز ہم اپنے پارٹ کریں ان دے فائٹ فور گرین سسٹینیبل انشتیوز گوئی پرورد اور جیسے ہی میں نے دیکھا ہے یہاں پہ آٹم آتا ہے اس کی طبیعت خراب اس وضا کیلوی islam channel بے ببہ چاہاف meinہم بہت شاهد آپ کو دیکھا کرتے меня ایک بہت سکتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اس میں رہیis ایک بہت سکتے ہیں کازا لگ رہا ہے آج نہ نی نی پیل گیش کرنے یہاں وہی انکشرت کی انکشت number جیک انکشترک شراب grasp itself جیتنی لوگ رجالل communism dejمچل جیتنی بساس جنی ایک بیسی کی کمینتی ہیں چینل کی جو ہے وہ گروت میں اضافہ ہوگا اس کی ویورشپ میں اضافہ ہوگا بلکہ اس سے یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ کتنے بزنسز کو انکریج کر رہے ہیں اور اس کو پھلنے پھولنے میں مدد کر رہے ہیں کمیونٹی کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اچھا ڈاک سب یہ تو ہو گیا ایونٹ کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ ایک طویل عرصے سے اسلام چینل اردو پہ ایک ایسا شو کر رہے ہیں جو کمیونٹی کی رہنمائی بھی کر رہی ہے کمیونٹی کو مدد فرام کر رہے ہیں کوویٹ کے دوران آپ نے نیلم جب لوگ گھر سے نکلنا بلکل مطلب کہ ایسا ڈر خوف تھا ڈاک سب کو ہم نے دیکھا ماشاءاللہ یا پھر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے لوگوں کی رہنمائی کے لیے تو ڈاک سب یہ جو جرنی ہے اس حوالے سے کیا لیکن آپ کے ساتھ تو ہم نے کتنے سارے پروگرام کی ہیں نہ صرف ہیلتھ شو بلکہ ہم نے کریڑا پیئر کے شوز بھی کی ہے جب ہم مختلف ممالک سے لوگوں کو لیتے تھے اور اپنی آرہاں دیتے تھے بیچ میں کوویٹ کے بلکل تو یقیناً دیکھیں اصل سپیرٹ جو تھی نا آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری سپیرٹ تھی کہ لوگوں کو اس وقت فائدہ پہنچا جائے اتنی انسرٹینیٹی تھی آپ کو یاد ہوگا جب کوویٹ کا پورا شروع ہوا ہے اور نہ صرف یہ کہ یہاں کے لوکل لوگوں کے لیے ہماری ساؤتھ ایشن کمیونٹی کے لیے بلکہ لوگ جو ابروڈ تھے ان کے لیے بھی ہمارا جو شو تھا وہ کافی لوگ باہر بھی دیکھتے تھے اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے تھے تو ایٹس کائیٹ گوڈ ایکچلی اس کائیٹ ساتسفائنگ نیلا ماشاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آئے ہیں مہمانان آئے ہیں اور جو کمیونٹی کی کریم ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جیسے مصطفی خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت سے افراد تھے ان سے آپ نے بھی بات کی کچھ سے میں نے بات کی مصطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل لائڈز جو کلب ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ مصطفی صاحب کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہشی ہو رہی ہے سپیشلی مسلمانوں کا اتنا بڑا چینل اور اس چینل نے اتنا بڑا کچھ پر جیزیز جو ہیں ان کو میں پرسنلی جانتا ہوں جیسے سٹیفن ٹیمز ہیں ایم پی رہے ہیں میمبر آف پارلیمنٹ رہے ہیں بارسٹر سین اور کچھ اور دوسرے ہمارے وہاں پہ کولیگ ہیں سو بہت اچھا جو ہے اور پریزنٹر جو آپ نے بلائے ہیں اسد صاحب بی بی سی سے انہوں نے آکے اس کو اور چار چاند لگا دی ہیں مطلب جو اتنے بھی یہاں پہ گیسٹ ہیں ہر ایک اندیویجوالی بہت شاندار ہے مطلب جو آپ ستیفنے بہت شاندار ہیں مطلب جو اتنے بڑا مطلب جو موسیشن مطلب جو اتنے بڑا اور اللہ نور بڑا موسیقی 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 اب ابراہیم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کے اکیلے نہیں ہیں اکیلے نہیں ہیں ان کے ساتھ ان کا وارڈ بھی ہے استارٹ اپ آف دے یور کا اور اوارڈ میں لائی واقعتا ہے جزاک اللہ خیر بہت چیل گا مجھے ادھا ہے اجھے وکرائب جمع کررہے ہیں اور سٹارٹ اپ آف دے یور اب مجھے بیس لوگ ہو گئی ہمارے سٹارٹ اپ میں اور شروع جب ہوا تھا ہم لوگ اسلام چینل کے آفیسس میں ہم لوگ ہوتے تھے دو تین لوگ ہوتے تھے بس الحمدللہ جرنی کتنا ڈفیکل تھا سوری میں کیونکہ میں جانا چاہتے ہوں مجھے ہمارے ساتھ جرنی کتنا ڈفیکل تھا جرنی جو ہے ہمیشہ ساری جو جرنی جو ورثوائل ہوتی ہیں ہمیشہ جو ہے مشکل ہوتی ہیں لیکن میرے خیالے کہ ورثوائل ہونے کے لیے جو ہے مشکل جو ہے تو فیس کرنی پڑتی ہے and اور ہر ایماراً اسے رسولیرے رسولیت ہے یہاں ایماراً اسباتین رسولیت رسولیت ہے سلمان رزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے آج کے اس ایونٹ کے بارے میں سلمان ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں بزنسز آئے ہیں کیا کہیں گے جی بالکل جیسے کہ مین سٹریم کمیونٹی کے اندر مسلمان آگے چاہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور سپیشل اسلام چینل جس طرح بزنسز کو پرموٹ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اچیومنٹ ہے اور آج کا ایونٹ ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر پورے برطانیہ سے جو مسلمان بزنسز مین جو کہ ایک انکریڈبل ڈیفرنس لا رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر حصہ لے رہے ہیں سلمان یہ بتائیے گا کتنا ضروری ہے عمومن دیکھا جاتا ہے اور کہ ٹھیک ہے کوئی بزنس کر رہا ہے لوگوں کو اسے کوئی پڑی نہیں ہوتی کتنا ضروری ہے کہ اپنی کمیونٹی میں جو لوگ بزنسز کر رہے ہیں جو لوگ باقی بھی کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے ان کو اس بات کا حساس دلائے جائے کہ کمیونٹی ان کے ساتھ ہے یہ بالکل جو برطانیہ کے سسٹم ہے وہ اسی چیز کے اوپر بیسٹ ہے کہ جو لوگ اچھا پرفارم کر رہے ہیں ان کو انکریج کیا جائے تاکہ وہ آگے بڑھ کے اپنے اردگرد کے اور لوگوں کو بھی امپاور کر سکیں تو میرے خیال سے جو جتنے بھی سپیشلی جو بڑے بڑے بزنسمن ہیں یکے کے اندر ان کو تو آلڑی یہ انکریجمنٹ مل چکی ہیں جو آگے نیو کمرز آرہے ہیں ان کے لیے اس طرح کی ایونٹس کا ہونا اور اس طرح کی انکریجمنٹس کا ملنا بہت رہی ہے اور ایوارڈ گوز تو واہد عمر سلیمان ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ واہد کی طرف سے اور انہوں نے آج یہاں پر جو ایک ایوارڈ ہے وہ بھی ون کیا عمر سب سے پہلے تو کنگریجولیشن ماشاءاللہ جزاکلہ عمر بتائیے گا ماشاءاللہ آپ نے کس کیٹیگری میں ایوارڈ کو ون کیا اور کیسا فیل کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ ہے الحمدللہ بہت خوشی ہم کو ہوئی ہے فنانشل سروسیز بزنس اوارڈ آج ہم نے جیتا ہے الحمدللہ سو بہت خوشی ہے اسپیشلی ہماری جو آرڈینس ہے مسلم کمیونٹی ہے تو ایکشلی یہ اوارڈ سب کے لیے ہے ہمارے مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ریبہ سے کسے بچا سکتے ہیں جب ایسے اوارڈ ملتے تو ہم کو یہ پتہ لگتا ہے کہ الحمدللہ کمیونٹی wants this as well تو اس سب کی جیت ہے الحمدللہ تن دوتر مہدر بن محمد بزنس اوارڈ اسیف عزیز اسیف عزیز یہ لندن ٹی ملتے ہیں لہذا لہذا ملتے ہیں جو سبا شهر کیا کیونک مطلب ہے؟ اور اس وقت ہے فکرپروتیک موسیقی اور ایفاس لگا سانزار کیونکہ مجھے میفتنی ایسلا مجھے بہتنی مجھے بہتنی فاورہ کے نیم شرح اور جاولا جاولا ویدیوہ مجھے مجھے فرمان مجھے 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 اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام مجھے مجھے Microsoft سی ، کیا بروسuma maximum وقیومے ی taskard وقیومے یا سبا اس کے بعد فباشر فلا جب کیا اس نے ج flesh مبارک لنڈونڈونڈا موسیقی And the winner is for technology business of the year Mousse And the winner is Grace and Poise Academy شرکتہ محمد رسول محمد رسول محمد رسول محمد رسول محمد رسول برزانا رحمان درس دول موسیقی 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 سمجھ آنا شروع ہوگی ہے اس چیز کی کہ یہی جو آپ کا کنسیپٹ ہے بڑا گریڈ کنسیپٹ ہے اور اس کو آپ سکیلبل کیوں نہیں کر سکتے جیسے ہمارا الحمدللہ کے تقریباً لاسٹ ہی اب اسی سال میں ہمیں کوینز اوورڈ ملا تھا ابھی تو ظاہر کنگ اوورڈ ہوگا لیکن کوینز اوورڈ ملا تھا ایکسپورٹ کا اور الحمدللہ فیفٹی پلس کنٹریز میں ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور یوکے کے سارے سوپر مارکٹس جو ریٹلرز ہیں ہم سے لیتے ہیں سامان دیسی دکانوں میں جاتا ہے تو یہ ایک بڑی کمیابی اٹسیلف کہ میں نے خود یہ ایک ایکسپیرینس کر کے دکھایا لوگوں کو کہ اس ملک میں ہر جیسکیلبل ہے لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پرفیشنلزم لانی پڑتی ہے ایونس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے نیٹ ورکنگ ہو جاتی ہے کیومنیٹی ایک دوسرے کے قریب آجاتی ہے ملنے کا موقع ملتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر آپ اس حیفرٹ کو جو اسلام چینلنگی کرتا ہے آپ اس کو کس طرح دیکھیں دیکھیں ماشاء اللہ سے اسلام چینلنگ اس وقت تقریباً اس کو ستنہ اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اور پہلے انگلیش پھر اس کے بعد اردو آیا بنگالی زبان کے اندر بھی چینل آ چکا ہے اور جو خاص طور پر مختلف ایونٹس اوگنائز کرتا رہتا ہے ان ایونٹس کا مقصد نہ تو صرف اس میں جوڑتی ہے بلکہ اس میں نئے نئے کاروباروں کو اور انترپرنیور کو اور جو لوگ معاشرے کے اندر اپنا اکردار ادا کر رہے ہیں ان کو سامنے آنے کا موقع ملتا ہے so now we have Yusuf Arhat from Global Rehma Foundation welcome to Business Awards thank you very much thank you very much for welcome do you like the experience yo absolutely this is our first time at the event and mashallah everything you can tell is organized to the tea and it's a great experience so far for myself tell us something about Global Rehma Foundation yeah so Global Rehma Foundation is the charity that's based in manchester alhamdulillah we've been working by providing aid internationally for the past nearly 10 years now so our main focus is in the kind of war-stricken countries i.e palestine the syrian and palestinian refugees in in lebanon jordan and also we work in pakistan india and many countries in africa bismillah ar-rahmad rahim bismillah ar-rahmad rahim mashallah mashallah joh crowd hai and mashallah jisna ki gathering hai yeh bhoot bada shir matah hai and islam channel ki team ko islam channel ko mubarak baat pash kertai hoon is kama yaabhi event ke inkaat par joh business is jisna kovit pandemic ke baad joh situation thi phir back-to-back government ki taraf se phir back-to-back business ki joh struggle thi to ek bhoot challenging tha last specially last three years joh the to us ke baad ab joh business mashallah flourish kar rhe hain aur woh dhubara apne pahong par khađe ho rhe hain chai woh jisna bhi anhu nne challenging face ki e joh hum nne apne zindhiyo me kubhi aasi situation nisi dhik to us ke baad mashallah ek to unki struggle woh bilkul qabale tarif hai jisna woh waapis hai aur dhusra as a charity person joh mein biznesis ko hem jisna hamare jitnye bhi major donor hai mashallah woh sab koi na koi biznesse related hai so koi mashallah restaurant chila rhe hain koi muslif biznesis mein woh involved hai to unka isna biznes me kama yab hona eventually joh gareeb mustahik third world countries mein hai unko fayda ho ta hai aur abis khubzuret sham me aur bhoat hi hasseen bhoat khubzuret khatun mene sath mawajud hai banu shaykh aur kaisa lag rhaa aapko ya amu jhe toh bhoat personally achha lag rhaa hai mera je first time hai is business awards mein participate karne ka mein khud ek partner ho kpmg mein aur we were nominated in the category of ahsan diversity and inclusion award aur hamare liye ye bhoat fخر ki baat thi ke ek toh muslim community ke liye kuch kiya jahe aur being in a kpmg professional services firm representing the muslim community in this award was an um i think an outstanding achievement for all of us kumper khuatine ki joh representation hai minne dhekha bhoat 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 adha adh mein aai wo dhekkar aapko kitnye khushri hoti hai to be honest mujhe bhoat fخر feel hota hain ke itani sari ortein or muslim ortein is community me in the you know in any kind of profession itna kaam kari hai and mashallah matlab humne apne firm me bhi dekha hai ke gender diversity or having more female is so important hajkal toh agar wou muslim community mein ho or you know sponsored ho ar uske baare mein apreiz bhi kare and uske tarif kare toh bhoat hi khas baat ho jati hai so now we have Usman Mukabbal he's the director of Action for Humanity what an amazing work you have been doing for years thank you very much thank you what would you say how important is the collaboration of charities and businesses for the sake of Humanity yeah as you know now one of the main source of the charities are the businesses and I think now the collaboration between the two sectors the private sector and the charity sector is very important hamdulillah to increase the support of the charities and to support more people around the globe and what would you say about Islam channels this effort business of all masha Allah I think tonight really is amazing night and here we see charities the TV Islam channels the private sector all come together to celebrate the success of the Muslim community regardless of any sector within the community this is a night of celebration of achievements of businesses of charities of all those who do good for the community Raja Zishan is with us not any of any of things and the the most the thing is that you can't see as احمد آپ نے تو ان سے سیریس قویشن پوچھا ہے میں ان سے سیریس نہیں پوچھو اب فنی پوچھیں یہ اتنے لوگوں سے سیریس باتیں کر لیے اب کسی سے ہم تھوڑی سی لائٹر نوٹ جن کے ساتھ ہر سے کمفرٹ ہے پھلے ان سے تھوڑی سی تک بالکل ایسے ہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی سیاست کے فنی جو دور چل رہا ہے ویسا ہمیشہ ہی فنی دور یہ انگلیش والا فنی ہے تو کوئی چھٹکلا وہاں کا کچھ جو آپ کو اگر کوئی چھٹکلا سناؤں گا تو خلائی مخلوق میرے خواب میں آ جائے گی اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے کہ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی چھٹکلا نہیں ہو سکتا اب آپ لوگوں نے دونوں نے بہت سوال پوچھ لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم چونکہ میں نے کہا کہ فیملی والی بات ہو اب آپ ناظرین پوزیشن تھوڑی چینج کرتے ہیں دستور والی صورتحال بھی میں ان کو اپنی یاد کرواتا ہوں جیسے ہم دستور میں کیا کرتے تھے تو پہلے تو احمد شاہین صاحب پہلے یہ بتائیے کہ جس طرح سے آج کل پروگرام ہو رہے ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ کیا آپ کو خبو پروگرام کیا ہے ملکہ کے اوپر بھی بری آپ نے ڈاکومنٹری بھی بنائی یہ اقبال کے شاہین پڑ گیا ہے یہ اقبال کے شاہین ہے یہ پہلے دن سے اقبال کے شاہین ہے یہ ہمارے شاہین آپ نے یہ جو میں یہاں پر آیا سب سے پہلے ہمارے جو پروڈیوسر ہمارے پیارے رومان بھائی سامنے کی کیمیرے کی پیچھے کھڑے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اور احمد شاہین نے کیا پہلے تیہ کیا تھا کہ ایک ہی تیہ کیا تھا میں نے تیہ نہیں کیا تھا ہماری بہت ساری چیزیں ملتی ہیں دل پی ملتی ہیں تو اس وجہ سے یہ تیہیں بھی ملتی ہیں تو احمد یہ بتائیے کہ چونکہ you have been doing from a long time as well اور میں اگر یہ کہوں کہ ہم لوگ چونکہ اسلام چینل کے شروع سے تو میں تو آپ کو بچپن سے جانتا اسلام چینل کا یہ ہمیں چونکہ ایک زندگی ہے اسلام چینل اور یہ بچپن ہی ہے تو کیسا یہ سارا بلکل ماشاء اللہ اسلام چینل کے ساتھ جتنی بھی جنہی ہے زبردست ہے چاہے آپ ہوں ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ جو ایفٹ کرتے ہیں وہ سامنے نظر بھی آتی ہے ایونٹ جو آج کا ہے ماشاء اللہ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی مثال ملنا ممکن نہیں اچھا احمد کی ایک جو بیسٹیز ہے بیسٹ بات ہے ان میں کہ آپ ان سے جتنا بھی نون سیریس پوچھیں یہ سیریس کر دیتے ہیں نہیں اور ہم بھی ان سے پھر مزا نکال لیتے ہیں اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ہم بھی منیج کر لیتے ہیں اچھا نیلا محب بتائیے چونکہ آپ کے بھی ماشاء اللہ جو پرگرام زبارہ ہم سب دیکھتے ہیں بیسٹ کے حوالے سے اسلام چینل کی جنری کے حوالے سے ناظرین کو بتائیے ای ٹھنگ اسلام چینل اس جس لائک مائ ہوم ان لنڈن کیونکہ میں جب یہاں آئی تھی تو میں بڑا کنسرن تھی کہ یہاں پر فیملی رہی ہیں یہاں پر فرنڈس نہیں ہیں لیکن جب میں نے اسلام چینل میں قدم رکھا مجھے کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی مجھے اب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے میں اٹھا کے احمد کو فون کرتی ہوں سادیا کو فون نومان بھائی کو میں آوڈیو میسجز کرتی رہتی ان کو بھی تنگ کرتی رہتی تو اس جس لائک مائ ہوم اور اب آئی تی ایکسپرٹ برحان احمد ہمارے ساتھ ہیں جن کو آپ نے گوڈیبنگ لنڈن میں بھی دیکھا ہے میں حسین موجود نہیں تھی کیسا لگا تھا وہ ایکسپرینس بہت زمیداری والی سیٹ بہت زمیداری والی سیٹ بہت زمیداری والی سیٹ بزنسز کو سپورٹ کرنا آج اسلام چینل کی جانب سے یہ آرگنائز کی گئے بزنس آوارڈز کتنا مشکل ہوتا یہ جرنی مختلف بزنسز کے ساتھ کام کرنا دیکھئے اس کے لئے تو نمبر ون اگر کسی کام کو آپ اپنا دل سے اور اپنا سمجھ کے کریں گے ارپل غلو اس حبین بیسٹ جی نیلم یہ تھا جو ہم نے دیکھا اسلام چینل بزنس آوارڈ میں تو یقینی طور پر تھک چکا ہوں اگرچہ زبردست قسم کا جو تھا وہ ایونٹ رہا لیکن یقینی طور پر اتنی لوگوں سے ملنا بات کرنا ایونٹ اٹینڈ کرنا اور یقینی وہ تھکا تو دیتا ہے مجھے تو بہت مزا آیا کیونکہ میں کافی دن سے ہومسک فیل کر رہی تھی اور مس کر رہی تھی لوگوں سے ملنا سپیشلی ان لوگوں سے جو آپ کی کلچر کو آپ کی ویلیوز کو سمجھتے ہو ان سے ملی ان کے ساتھ بیٹھی ان کے ساتھ کھانا کھایا چائے پی بہت مزا آیا بہت اچھی انرجی تھی تھا ان کیو اسلام چینل لیکن کھانا زبردست تھا بلکہ ہر چیز زبردستی نہیں لیا ہم نے دیکھا جن لوگوں کو ایوارڈز ملے ہیں کتنے خوش سے وہ اچھا بہت خوبصورت ہے جن لوگوں کو ایوارڈز ملے ہیں وہ بھی اور جن کو نہیں بھی ملے جو اس پار نہیں جیت سکے وہ بھی ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے ہم نے دیکھا وہ زبردست قسم سے مجھے آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے ساتھ بہت ساری چیزوں لیکن جس طرح سے خواتین بزنس ویمن کو یہاں پر سپورٹ کیا گیا ہے کمنڈبل جتنی بھی تعریف کی جائے مجھے لگتا ہے کہ کم ہے اور یہ کریڈٹ بھی ونس اگین اسلام چینل تو بہرحال ایک زبردست ایونٹ تھا اور ایک زبردست اپیسوڈ بھی ہو گئی ہمارے بلکل اور ہمارے کیمرہ میں جو ہے وہ بھی بڑی زبردست انہوں نے بھی کافی زیادہ محنت کیا ہمارے ساتھ سارے گیسٹ کو کیپچر کیا بلکل تمام جو لوگ ہیں اور نومان بھائی سپیشلی اور سادیا ہم بلکل نہیں بھول سکتے جس طرح سے ہمارے پاس لے کے آتی تھی آپ سب کا بہت شکریہ اور امید کرتی ہوں کہ ہمارے ویورس کو بھی آج کا شو چونکہ تھوڑا سے ڈیفرنٹ تھا تو یہ ہماری ایفٹ بھی پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے ہم دونوں کو یہاں سے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ اللہ نکیبان گوڈیبنی لانڈن